اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک انبیزن صاحب گائیز آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسے ٹوکن کے بارے میں جو دسمبر کے مہینے میں ہمیں لگتا ہے کہ ان کے اندر ایک اچھا بوسٹ آ سکتا ہے گائیز جب آپ اس مہینے میں ٹریڈ کرنے لگیں گے تو آپ نے ان پانچ ٹوکن کے اوپر ایک خاصی نظر رکھنی ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں ان کے اندر پچیس پرسنٹ تک کا بوسٹ آتا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ یہ جو بوسٹ ہوگا یہ ایونٹس کے ساتھ جڑا ہے اور جب کسی بھی پروجیکٹ کے مارکٹ میں ایونٹس آتے ہیں تو دنیا کا روجان تیزی سے ان ٹوکن کی طرف بڑھتا ہے اور اگر ہم کرپٹو مارکٹ کی ہسٹری کو دیکھیں تو دسمبر کا مہینہ ویسے بھی مارکٹ کو لے کر ایک ہمیشہ پوزیٹیو ویوز لے کر آتا ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں ویسے بھی جو کرپٹو کے مین ریپورٹ آتی ہے مارکٹ میں سی پی آئی ریپورٹ یعنی کنزیومر پرائز انڈیکس کا جو ڈیٹا ہے وہ بھی یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملنے والا ہے جس کو ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے میں ابھی آٹھ دن باقی ہیں اور اس کا بھی امپیکٹ ان ٹوکن کے اوپر وقتی طور پر آ سکتا ہے تو یہ ہے کہ آپ اگر ان کو ایک اچھے لیول پر بائی کر لیتے ہیں تو آپ کنزیومر پرائز ریپورٹ کے دوران بھی انہیں اگر سیل کرتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا پروفٹ گین کرنے کو مل سکتا ہے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو غور سے سننا ہے صرف ٹوکن کے نام اہم نہیں ہوتے اب یہ بہت بار ہو چکا ہے بلیونز آف ٹائم کہ صرف ٹوکن کے نام سن کر وہ بائے کر لیے جاتے ہیں اور جو میکنیزم آپ کو بتایا جاتا ہے اسے کوئی مطبقہ ون پرسنٹ بھی شاید اسے کوئی گور کرنا پسند نہیں کرتا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ پلیس میکنیزم کو ضرور فالو کیجے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری ملنے والا ہے کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز سب سے پہلے ہم بات کریں گے دی وائی ڈی ایکس ٹوکن کے بارے میں مارکٹ میں اس کی ایک بہت اس مہینے دھوم سٹارٹ ہو چکی ہے پہلے سے ہی لیکن گائز میں ہمیشہ اپنی نیچر کے مطابق ہی آپ سے ڈسکیشن کرتا ہوں اور آپ کو ایجوکیشن پروائیڈ کرتا ہوں میرا ایسا ماننا ہے کہ کبھی بھی آپ کسی ٹوکن کو اس کے کرنٹ پرائیس پہ بائی نہیں کر سکتے کسی بھی صورت آپ مارکٹ کے اندر پی ٹی سی کو فالو کیے بغیر آپ کسی ٹوکن کو بائی نہیں کر سکتے تو ابھی کوئی بھی دیکھے گا کہ یہ ون پوائنٹ ایٹی سکس کا ہائی اور ون پوائنٹ ایٹی فور پہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بیپ کو بھی ہوگی اسے کرنٹ پرائیس پہ بائی کرنا سو گائز فورسٹ ٹوکن ہوگا جو آپ کو ایک اچھی ٹریٹ دے سکتا ہے دسمبر کے مہینے وہ ہے دی وائی ڈی ایکس اور اس کی جو فورسٹ بائنگ میرے نزدیک بنتی ہے وہ گائز ہے ون سیونٹی ٹو ٹھیک ہے اور اگر آپ اب کئی دوستوں کا پوچھنا ہے کہ جی تھری سٹیپ آف بائنگ ہم کیسے یوٹلائز کریں گائز تھری سٹیپ آف بائنگ کی جو ویڈیو ہے نا اس کا لنک آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہ سب بگنرز کے لیے ہے تاکہ ان کو پتا چلے بھئی کہ تھری سٹیپ آف بائنگ اسمان بھئی کہتے کیا ہے اور اس کا ایک ڈیمو میں یہاں پہ آپ کو دے دیتا ہوں دیکھیں اگر آپ کے پاس ففٹی ڈالر موجود ہیں میکسیمم تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو فوری دور پہ پچاس کے پچاس کو ہی ایک ہی لیول پہ کنزیوم کر دینا ہے ون پوائنٹ سیمنٹی ٹو پہ اگر آپ بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو بیس ڈالر کی ایک بائنگ کریں پندرہ ڈالر کی ایک اور پندرہ ڈالر کی ایک اور ان تینوں کے لیول ڈیفرنٹ ہو جسے ہم ڈالر کاسٹ بولتے ہیں تو یہ کل آپ کو مزید ڈاؤن بھی دیکھنے کو مل جائے ون پوائنٹ سیمنٹی ٹو کے بعد ون پوائنٹ فیفٹی اور اس کے بعد ون پوائنٹ تھرٹی تو یہ تین لیول مل کے آپ کو ایٹی پرسنٹ تک لوز سے بچا سکتے ہیں اور جب پروفٹ ہوگی تو پروفٹ آپ کو ون پوائنٹ ایٹی فور پہ آنے سے پہلے پہلے اویلیبل ہو جائے گی سو گائز جو اہم میکنیزم تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب دوسرا ٹوکن جو دسمبر میں آپ کو دوبارہ ایک اچھی ٹریٹ دے سکتا ہے کیونکہ ہمارا نومبر اس کے ساتھ ایک مثالی گزرا ہے ایک زبردست اس نے یہاں پہ ایک تاریخ رقم کر دی ہے پولیگون میٹک نے پولیگون میٹک کو دوستو میں بھی اوپن کروں گا سکرین پر جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ آپ کسی بھی صورت پولیگون میٹک کو ایک نور نہیں کر سکتے اب اگر ہم اس کے آج کے پرائز کی بات کریں تو وہ نائنٹی سنٹ کے اوپر اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے اور سب سے اچھی چیز ہے دوستو کہ اس کی ریکوری کا جو پروسیس ہے وہ بہت دیز ہے مارکٹ میں اتنا بڑا خاصہ ہوا ایف ٹی ایکس ایکسچینج کا یہ ٹوکن دوستو آپ نے آپ میں ٹوٹا ٹوٹنا بنتا بھی تھا ٹھیک ہے اور سیونٹی فور سنٹ تک کا لو لگایا اس نے ایک ٹائم پہ اور وہ بھی سمجھ سے بائٹ تھا اور اس کے بعد جو سب سے بڑا لو لگا وہ تھا سکسٹی ایٹ سنٹ کا ارسٹھ سنٹ کا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیگون میٹک بلاہر وہیں آکے کھڑا ہو گیا جہاں پر یہ اکیس ہزار بی ٹی سی لیول پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا تو اس وقت خیر یہ بہت زیادہ پم کر رہا تھا وان پوائنٹ تھرٹی ڈالر تک جا چکا تھا تو ابھی بھی ہم اسے پورے دسمبر کے مہینے میں یوٹلائز کر سکتے ہیں مارکٹ کے اپ اینڈ ڈاؤن کے ساتھ ایک اچھا لیول میرے نزدیک ہوگا دوستو ایٹی ایٹ سنٹ کا اس کے بعد سیونٹی ایٹ سنٹ کا اور اٹ لیسٹ جس پہ مارکٹس کی ابھی تو فیلال جاتی دکھائی نہیں دے رہی وہ ہوگا دوستو سکسٹی فائیو سنٹ کا تو پولیگون میٹک آپ کو دسمبر میں ایک بہت اچھی ٹریٹ دے سکتا ہے گینرز کی لسٹ میں رہنے والا یہ ٹوکن ہے اور ریکاور کرنے کی پوری سٹرنٹ رکھتا ہے اور دوستو ڈی آئی ڈی ایکس اور میٹک کے بعد میں سمجھتا ہوں دوستو تیسرا ٹوکن ہوگا اس مارکٹ میں بی این بی اب آپ کے لیے یہ کوئی نیا ٹوکن نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں کہ بی این بی کی کیا ویلیو ہے مارکٹ میں لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ بی این بی اس منت میں بہت پمپ اینڈ ڈمپ ہونے والا ہے ٹھیک ہے بی این بی کی اگر پرائز کی بات کریں دوستو تو اس وقت ہمیں ٹو نائنٹی ٹو ایٹی ایٹ پہ دیکھنے کو مل رہا ہے سیچڈے کا دن تو دیفنیٹلی ہماری آڈیوز کو پہلے سے پتا ہونا چاہی کہ کل کا دن کچھ بھی کر سکتا ہے تو یہ ایک سرسری ایک آپ کی پہلی انٹری ہوگی ٹو ایٹی ٹو کی اس کے بعد ایک انٹری گائز یہاں پہ ٹو سکسٹی فائیو کی ایک سٹرونگر انٹری بن سکتی ہے بی این بی کی اور لاسٹ انٹری مجھے ایسے لگتا ہے وہ ہے دوستو ٹو فورٹی ایٹ اس میں آپ کی اگر ایک انٹری اچھی ہو جاتی ہے تو دسمبر میں آپ پی این بی کے اندر بہت اچھی ٹریڈ جنریٹ کر سکتے ہیں اور فنڈامینٹل سٹرونگ وائن بھی ہے اچھا اب اس کے بعد درہ جاتے ہیں دوستو کچھ ایسے ٹوکن جس کے بغیر کرپٹو کی مارکٹ پوری ہی نہیں ہوتی اور اسے ہم مارکٹ کریش ہونے کی وجہ سے اگنور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بولا تھا کہ پچیس پرسنٹ تک کا ہائی اب آپ کیلکولیٹر پکڑیں اور خود ہی حساب لگا لیں کہ پچیس پرسنٹ کا ہائی کتنا آسان ہوگا ان ٹوکن کے اندر گائز فورتھ ون ٹوکن ہے ایتھیریم جس کی آج کی پرائز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے بارہ سو پچاس ڈالر اور بہت دنیا اس ٹوکن کو یوٹلائز کرنا ہی نہیں جانتی صرف اس کی آنن فانن اپ اینڈ ڈاؤن کو دیکھتے ہوئے تو گائز بارہ سو پچاس اس کی ٹوٹل ورث ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس اور کچھ نہیں تو آپ کے پورٹفولیو کی مین مط میں ایک پچیس ہوا حصہ اس کا بھی ہونا چاہیے جو کہ ایتھیریم کے ڈیفرنٹ لیولز ہیں آپ اس میں فائف سٹیپ بائنگ کر سکتے ہیں ٹین سٹیپ بائنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چسٹ سو ڈالر بھی موجود ہے اگر آپ سو ڈالر کا بھی بائے کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ایتھیریم کی دسمبر کے مہینے میں پریڈکشن جو ہوگی وہ تقریباً اٹھارہ سو پچاس ڈالر کو ٹچ کرنے کی ہے اگر کوئی یہاں پہ برا واقعہ نہیں ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر کی جو ویڈیو تھی میری پہلی سب سے پہلی ویڈیو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس منت میں ایتھیریم سترہ سو تک جائے گا ایتھیریم کہاں تک گیا سولہ سو پچھتر ٹھیک ہے پچیس ڈالر کا فرق رہ گیا لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ پرائز وائز انیلیسس کر کے اگر ہم اتنے نزدیک پہنچ سکتے ہیں تو پچیس ڈالر کی کوئی بیلیو نہیں رہ جاتی میں یہاں پہ غلط انیلیسس نہیں کرنا چاہتا اور نہ آپ کو غلط انفرومیشن دینا چاہتا ہوں کیونکہ ایڈ ڈی اینڈ آف ڈی میں ہمیشہ یہی آپ سے کہوں گا کہ ڈو ورک ایڈ ڈو ٹریڈ اپنی ریسرچ کے اوپر ٹریڈ کریں اور مجھے خوشی بھی ہوگی کہ میری ریسرچ اگر آپ کے کسی کام آ سکے then otherwise we are not your financial advisor we are your friend ہم آپ میرے دوست ہیں اور میں آپ کو دوستوں کی طرح ہی آپ پر maximum education provide کر رہا ہوں so guys اس مہینے میں بھی بہت زیادہ chances ہیں ایتھیریم کے پمپ ہونے کے اور پمپ لیول میں نے آپ کو بتا دیا ہے کوئی شخص آپ کو کہے گا کہ ایتھیریم اس مہینے چارزار ڈالر پہ چلا جائے گا تو وہ بکواس کر رہا ہے ٹھیک ہے تو better is this کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پہ آپ میری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ نے فوراں کوئی token buy نہیں کرنا کوئی بھی نہیں آپ نے اپنی ریسرچ کرنی ہے کہ بھئی اسمان بھائی کی ویڈیو دیکھی ہے کیا یہ بندہ سچ بول رہا تھا سمجھ آئے گی تو بھائی کی جائے گا اچھا اور کیونکہ بھائی کا آپ کو مشہورہ دینا یہ میرا کام نہیں ہے میں آپ کے سامنے صرف analysis شیئر کرتا ہوں سو گائی آپ اس میں different type کی جو ہے آپ buying کر سکتے ہیں ابھی تک کائی تھیریم کا سب سے low level رہا ہے دوستو 1140 تو اسے آپ different step of میں buying کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر یہ 1250 پہ ہے تو آپ 20 20 یا 10 10 ڈالر کی buying آپ اسے different crashes پہ buy کر سکتے ہیں ہر 50 ڈالر کے crash ہونے پہ آپ 10 ڈالر کائی تھیریم لے سکتے ہیں یہ میں ان دوستوں کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس سرمایہ کی بہت کمی ہے اور جن کے پاس وفر مقدار ہے وہ بھی اسی mechanism کو follow کر کے ایتریریم کو ایک اچھے ریڈ پہ وائے کر کے last اگر market میں جو prediction ہے 7500 ڈالر کی اگر وہ level بھی آ جاتا ہے تو آپ کی last buying 7500 کی بھی اگر ہو جائے let's suppose تو ہونی چاہیے تو آپ کو انشاءاللہ دسمبر کے مہینے میں یہاں پر ایتریریم میں ایک اچھی earning دیکھنے کو مل سکتی ہے last میں بات کریں گے دوستو btc کی جس سے ایتریریم کے بعد سب سے زیادہ جو ہیں crypto traders ignore کر دیتے ہیں بالکل ignore کر دیتے ہیں guys btc کو commodities کا دجہ دے دیا گیا ہوا ہے ساری crypto currency کو نہیں دیا گیا ہوا commodities کسے کہا گیا ہے bitcoin کو تو bitcoin کیا ہو گیا تو ہم یہاں پہ دوستو btc کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی ignore نہیں کر سکتے in my reviews میرے analysis کے مطابق مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس منت میں ptc اور کچھ نہیں تو اٹھارہ ہزار پانچ سو تک کا high لگا سکتا ہے ویسے یہ دسمبر کی closing ہے اس کو high of the year لگانا چاہیے تھا لیکن افسوس کہ یہ ایک نیا record بننے جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو پایا اور ابھی بھی کافی دن باقی ہیں ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا یہاں پہ my mnmc کی کوئی بات نہیں کر سکتا so guys ہمارے پاس btc اس وقت مجھود ہے دیکھنے کو 16900 ڈالر پہ تو اگر آپ کے پاس اگر ایک اچھی amount ہے trade کرنے کے لیے تو آپ btc کو پہلی ترجیح دیں گے اور اگر آپ کے پاس بہت ہی smart amount ہے بہت ہی end رہ گیا ہے تو بھی آپ btc کو dollar cost کے through use کریں گے مطلب کہ آپ ڈی سی اے اس کا کر لیجے گا کئی دوست ہیں جو ڈی سی اے کو نہیں سمجھتے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آسانی میں ان کو بتا دوں تو دوستو btc جہاں جہاں crash کریں اب میں آپ کو simple بتا دیتا ہوں جہاں btc 500 ڈالر کا crash کریں وہاں پہ آپ کی کموں بیش 200 ڈالر کی btc کی بائنگ بنتی ہے آپ نے اپنی لائف میں جتنا بھی لائف کیا ہے آپ btc سے پورا کر سکتے ہیں لیکن اس میکنیزم کو کوئی فالو نہیں کرتا تو دوستو 16900 سے لے کر 16900 سے لے کے آپ کل کو btc 6000 پہ بھی جلا جاتا ہے تو وہ 6 سے 9 پہ بھی واپس آتا ہے تو آپ اپنا لائف کر سکتے ہیں کیسے کہ آپ ہر crash کے اوپر 50 ڈالر کا btc بائنگ کرتے رہیں ہر crash پہ اور کی جگہ دوبارہ کہہ رہا ہوں ہر crash پہ 50 ڈالر کی بائنگ کر لیں گے اگر آپ تو crash کتنا 500 کا یعنی کہ ابھی 16900 پہ ہے 50 کی بائنگ کر لیں 16400 پہ آتا ہے 50 کی بائنگ کر لیں اس طرح 50-50 کی کرتے کرتے ایک ٹائم آئے گا آپ کے پاس 1000 کا btc موجود ہوگا different rate کا اور end of the day جب btc 6000 پہ بھی اگر چلا جاتا ہے تو کل کو وہ just 9 پہ ہی آئے گا جو کہ اس نے آنا ہی آنا ہے تو آپ کا loss یہاں پہ پورا ہوگا اور آپ کو profit بھی ملے گی اور یہ جو میں نے btc کے 6000 ڈالر والی بات کی یہ میں نے آپ کو example دیا ہے so guys i hope کہ میری ویڈیو آپ کے کسی کام آسکے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ